ایک مرتبہ پیاس لگی تو اس نے ضربار کے خادم کو کہا کہ ایک پانی کا پیالہ لاؤ خادم پانی کا پیالہ لائیا ایک اللہ والے پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے بادشاہ سلامت میری بات پہلے سن لینا بعد میں پانی پینا یہ بتائیں کہ اگر آپ کو پیاس لگی ہوئی ہو حلق خشک ہو اور پانی کی طلب ہو اور آپ پانی کا پیالہ مانگیں اور کوئی بندہ آپ کو کہے کہ مجھے اس کے بدلے کیا دیں گے کہ میں آپ کو پانی کا پیالہ لا کر دوں تو بادشاہ نے کہا میں آدھی سلطنت دے دوں گا اس نے کہا اچھا آپ نے وہ پانی کا پیالہ پی لیا اب پانی کا پیالہ جسم میں پیشاب بن کے رک گیا نکلتا نہیں اور آپ سخت تکلیفیں ہیں اور پوری دنیا میں ایک حکیم ہے جس کے پاس پیشاب آور دوائی ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے پہلے فیس دو پھر دوائی دوں گا تو آپ کتنی فیس دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے اس نے آدھی سلطنت دینے کے لیے تیار ہو جائیں گا کہنے لگے کہ اس کا مطلب کہ تیری ساری بادشاہی کی قیمت ایک پانی کا پیالہ پینے اور جسم سے پیشاب بنا کر نکال دینے کے برابر ہیں کیا اس پہ تو فخر کرتا ہے اور غرور کرتا ہے تو اور رشید کی آنکھوں میں آنسو آگئے کہ واقعی ہم تو محتاج بندے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بغیر تو ہم جی نہیں سکتے ہیں میرے پاس ایک مرتبہ مہمان آئے امریکہ سے ڈاکٹر تھے میں نے انہیں کھانا کھلایا پھر میں نے انہیں بستر پہ پہنچایا اور کہا کے لئے آپ سو جائیں فجر کی نماز کے لئے میں آکے جگاؤں گا اور آپ کو لے کے مسجد جاؤں گا تو وہ دیوار کے ساتھ اوٹ لگا کر بیٹھے اور کہنے لگے جی میں سو جاؤں گا میں نے سوچا کچھ عراد و بضائب کرنے ہوں گے تو ٹھیک ہے کرے چلا گیا جب صبح فجر کے لئے جگانے کے لئے ان کی کمرے میں آیا تو اسی طرح بیٹھے ٹیک لگائے اور سوئے گئے تھے میرے انہیں جگایا پھر راستے میں میں نے ان سے پوچھا آپ رات کو پوری رات اسی طرح بیٹھے رہے یا لیٹ کے سوئے تھے باد میں اٹھ کے بیٹھے اس نے کہا حضرت میں ڈاکٹر ہوں اور میں ایک ایسی بیماری کا شکار ہوں کہ جب میں لیٹ کے سوتا ہوں تو میدے کا سب کچھ میرے باہر نکلاتے ہیں موں سے اس لئے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اب آپ بیٹھ کے سو سکتے ہیں لیٹ کے نہیں سو سکتے ہیں ان کو ان کے یاد دلانے پر مجھے احساس ہوا کہ یا اللہ یہ لیٹ کے سونا بھی کتنی بڑی آپ کی نعمت ہے پھر ہم نے اس پر سرچ شروع کی تو میں پتہ چلا کہ بہت سارے جاندار ایسے ہیں جو لیٹ کے نہیں سوتے کھڑے کھڑے سو لیتے ہیں ان کی قسمت میں لیٹ کے سونا نہیں ہے اور ہمیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت ادا فرمائی سروی کے موسم میں کنبل لے کر رضائی لے کر آرام سے لیٹ کے نید کے مزے لے رہے ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہی تو ہے ایک مرتبہ میں نے حرم شریف نعمال پڑی تو اگلی صف میں ایک عربی آدمی تھا جببہ پہنا ہوا تھا میں اسے دیکھ کر حیران ہوا کہ اس کے دونوں بازو کندوں سے کٹے ہوئے تھے یعنی شیرے سے بازو تھے ہی نہیں اور وہ نماز پڑھا تھا میں یہی سوچتا رہا یا اللہ یہ اپنے موں میں لکمہ کیسے ڈالتا ہوگا دوسرے کی موتاجی خود تو ڈال بھی نہیں سکتا اے اللہ یہ قضاء حاجت سے فارق کیسے ہوتا ہوگا اے اللہ رات کو سوتے ہوئے اس کے اوپر سے کمبل رضائی ہٹ جائے تو یہ دوبارہ رضائی کو کیسے اپنے اوپر لیتا ہوگا اور ایسا بندہ بھی حرم میں آکے نماز پڑھ رہا ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے ہمیں اللہ نے صحیح سلامت ہاتھ دیئے پاؤں دیئے جسم دیا ہم اللہ کا کیوں نہیں شکر ادا کرتے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ جتنا شکر ادا کرتے ہیں کر سکتے ہیں اتنا زیادہ کریں